اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں اتشان فاروق اور میرے ساتھ مجود ہیں رانہ اتر صاحب اسلام علیکم اتر بھائی آج میں مجود ہوں سینٹر پارک اپارٹمنٹ کی جو پارک ہے اس کے اندر اور آج ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے جو سینٹر پارک اپارٹمنٹ ان کے بارے میں کہ بحریہ نے کتنی ڈیل لانچ کی ہیں اور کتنے میں لانچ کی ہیں تو اس کے بارے میں میں اتر بھائی سے آج بات کروں گا اتر بھائی بتائیے گا کہ سینٹر پارک اپارٹمنٹ کے اندر بحریہ نے کتنی ڈیل لانچ کی ہیں اور کتنے کتنے میں کی ہیں اچھا اس طریقے سے ہے کہ دو ڈیلز بھائی ٹاؤن نے لانچ کی تھی سینٹر پارک اپارٹمنٹ کی اس میں جو فرس ڈیل بھائی نے لانچ کی تھی وہ تقریباً آسی دو سال پہلے لانچ کی تھی جس میں تقریباً چھے لاکھ پینتالیس ازار روپے آپ کی ڈاؤن پیمنٹ تھی ڈیل کے حوالے سے تھا اور اوڈ ڈیل کے اوپر اس ٹیم کچھ اون چر رہا ہے اور اس کے بعد ابھی بہریہ ٹاؤن کراچی نے ایک نیو ڈیل لانچ کی ہے اچھا نیو ڈیل اس طریقے سے لانچ کی ہے جیسے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بہریہ ٹاؤن کراچی نے اول ڈیل لانچ کی تھی جن ہمارے کلائنٹس نے بکنز کروائیں تھی چھے لاک پہنٹالیس ڈاؤن پیمنٹ دینے کے بعد انہوں نے انسٹرورمنٹس کو کنٹینیو نہیں رکھا صحیح ہے اس کا ریزن یہ تھا دیکھیں کہ اس ٹیم پیراڈائز کے جو حالات ہیں وہ کافی کرٹیکل کافی ایریا پیراڈائز کا دسپیوٹڈ تھا تو جو ہمارے اوورسیز کسٹمر ہیں پاکسانی کسٹمر ہیں جنہوں نے سینٹر پارک کے اندر جو ہے وہ اپنی بکنز کروائیں تھی وہ اس چیز سے خوف زیادہ تھے کہ میں بھی کہ کل کو آنے والے ٹائم میں یہ ایریا بھی ڈسپیوٹڈ نہ ہو جائے انہوں نے اس وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا تو بیریہ نے مطلب وہ جو اپارٹمنٹس کی کینسلیشن ہوئی تھی بیریہ نے اس کو اٹھا کے نیو ڈیل کے اندر ایڈ کر دیا صحیح ہے دوسری بات یہ اچھا اب جو نیو ڈیل بیریہ ٹاؤن کراچی نے یہاں پہ لاؤنچ کی ہے اس کے اندر اس طریقے سے ہے پیمنٹ پلین کے نوے لاکھ روپے کا ٹوٹل اپارٹمنٹ بنتی ہے ٹوٹل پرائز بنتی ہے جس میں تیس لاکھ روپے آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور آٹھ آپ کی کوارٹرلی انسٹالمنٹس ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس ٹیم جیسے کہ سینٹر پارک کا کام بہت تیزی کے ساتھ چر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جسے گراؤن پلس نائن سٹوریز کی بیلڈنگ ہے اور ایٹ تک جو ہے وہ آپ کی ٹو بیٹ اپارٹمنٹس ہیں اور نائن سلو کے بلکل اچھا اس طریقے سے ہے کہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کا جو یہاں پہ سائز انہوں نے رکھا ہے وہ ہے ساڑھے گیارہ سو سپارٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بہت پیاری یہ ڈیل ہے اور اس چیز کا اشام بھائی اوورسیز کسمر ہی سمجھ سکتے ہیں بلکل سینٹرل پارک کی اہمیت کو کیونکہ جو لوگ اوورسیز ہیں جیسے کہ یہ جو سینٹرل پارک اپارٹمنٹ سے یہ سیم ایز نیو جورک میں جیسے کہ سینٹرل پارک اپارٹمنٹ سے اس کی طرز پر بیریئر ٹاؤن نے یہ ڈیل دی تھی ٹھیک ہے اور اس چیز کو اوورسیز کسمر سمجھ سکتے ہیں بہت اچھا موقع ہے یہاں پہ انگیسٹ کرنے کا ایز اینڈ یوزر کے طور پہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ اپنا اپارٹمنٹ بک کروائیں اور یہاں پہ ایک چیز دور بتاتا چلوں کو جو نیو ڈیل ہیں نیو ڈیل کے اوپر بھی اسٹرم اون کو چل رہا ہے دیکھیں دو طریقے کے یہاں پہ اپارٹمنٹ سے ایک جو بلکل پارک کو فیز کرتے ہیں اور بیک سائٹ پہ ویسٹ اوپن جو گرینڈ مسجد کو فیز کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس میں بھی تقریباً جو ہے آپ کا آر سے دس لاکھ کا اون چل رہا ہے لوکیشن وائز نیو ڈیل کے اندر اچھا تر بھائی سائیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پیراڈائز ایک ایسا پروجیکٹ بیرین لانچ کیا تھا جس کا کوئی بھی نیمل بدل نہیں ہے یعنی منفرد انداز کے ساتھ پیراڈائز کو بیرین لانچ کیا ہے ایک الادہ ہی گیٹر کمیونٹی ہے اچھا اس کی سراؤنڈنگ میں یہ اپارٹمنٹ ہے ایک تو فرانٹ پر اس کے پارک آگیا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو پلوٹس کی کٹنگ وہ کتنے کی دیگئی ہے اچھا دیکھیں پارک کی میں بات کر لیتا ہوں یہ اصل میں چونسٹھ اکڑ کا پارک دیا تھا بیرین کراچی نے لیکن کچھ ٹلین ڈسپیوٹڈ ہونے کے واجہ سے یہ پارک چونکہ بتیس اکڑ کا رائے گیا ٹھیک ہے اس کا جو ایریا ہے وہ بتیس اکڑ کا ہے جہاں پہ آپ کو جیل مطلب لیک نظر آتی ہیں آپ کو پودیس اکڑ کا نظر آتی ہے آپ کو یہاں پہ واکنگ ٹیکس نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی سراؤنڈنگ کی میں بات کر لیتا ہوں اس کی سراؤنڈنگ میں یہ پریسن فیفٹی فور ہے صحیح ہے ڈسپیوٹڈ ہونے کراچی کا اور سینٹر پارک آپارٹمنٹ اس کی سراؤنڈنگ میں ٹو ففٹی سکواریاڈ اور فائفنڈ سکواریاڈ کی کٹنگ مجود ہے ٹھیک ہے اور جو کہ کہ کافی سٹریٹس جو ہیں کافی روڈ جو ہیں وہ اسٹیم ڈیویلپڈ ہے یہاں پہ پودیشن بھی ملا ہوئے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا پلوڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں سیٹو پارک کے نزدیک اچھا طرح بھائی سیکنڈ میں یہ بتاہیے کہ کسی بھی پورجیکٹ جا آپ کو لانچ ہوتا ہے بہریا ڈان کراچی کا اپنا ہو یہاں کو پرائیویٹ ہو تو سب سے پہلے جو بات اکاتی ہے جو کوسٹن آتا ہے ہمارے کسمن کا وہ پارکنگ آتا ہے تو یہ جو اپارٹمنٹ بیریہ نے بنا کے دیا ہے ان کی پارکنگ کا کیا سسٹم ہے اچھا دیکھیں ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کرتا ہے چلو ہمارے پاس ایک اگزیمپل سیٹ ہے اس سے پہلے جو بیریہ ٹاؤل نے پیسنٹ نائنٹین کے اندر اپارٹمنٹس بنایا ہے بیریہ ٹاؤل جو دیئے ہیں اس کے اگر ہم پارکنگ کو دیکھیں تو بہت وسی پارکنگ بیریہ ٹاؤل نے دی دی ہے بلکل کہ میں کہتا ہوں کہ آنے والے کم پاؤنڈ فیس میں ہے سراؤنڈنگز میں ہے پھر باہر سرویس لینڈ کے اوپر پارکنگ موجود ہے مطبکہ آنے والے بیس پچیس سال تک آپ کو اپارٹمنٹس کے اندر پارکنگ کا ایشو نہیں ہو سکتا بلکل اس کے بعد سیکنڈ نمبر میں ہم چلے جاتے ہیں بیریہ آہ جو ہائٹس ہے سیئے بیریہ ہائٹس پہ چلے جاتے ہیں کہ بیریہ ہائٹس کی بھی سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ پارکنگ ایریا دیا گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے انر سائیڈ پہ آؤٹر سائیڈ پہ وہاں پہ بھی آپ بے شمار کار پارکنگ کر سکتے ہیں میرے خیال ہے وہاں پہ بھی آپ کو پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں آسکتا بلکل نہیں آسکتا اچھا اس طریقے سے کہ بیریہ اپنا جو بھی پروڈیٹ لانچ کرتا ہے بیریہ خاص طور پر اس چیز کے اوپر پہلے سے ورک آؤٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ پارکنگ کا آنے والے ٹائم میں لازمی بات ہے کہ ہر جگہ پیشو ہوتا ہے تو بیریہ جو ہے وہ پارکنگ کے حوالے سے بہت کمپلیکیٹڈ ہے اچھا یہاں پہ پارکنگ کی بات کرتا چلوں تو یہاں پہ بھی سراؤنڈنگ میں بھی پارکنگ موجود ہیں ٹھیک ہے بیک سائیڈ پہ فرنٹ سائیڈ پہ پھر جو میڈ میں جو ہے وہ ایریا دیا گیا ہے سروس روڈ جو دیا ہے وہاں پہ پارکنگ موجود ہیں پھر اس کی بیسمنٹ کے اندر پارکنگ موجود ہیں ڈبل بیسمنٹ پارکنگ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور بڑی وسیع پارکنگ ہے اور آئی تنک کہ ہر اپارٹمنٹ کے اپنی ریزرپ پارکنگ ہوگی بلکل اچھا طرح بھائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گراؤنڈ پلاس مین فلور کی یہ بیلڈنگ ہے اگر اس کے فلور پلان کی بات کریں کہ اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیسمنٹ میں پارکنگ ہے اس میں فرس فلور میں شاپ دی جائیں گی یا وہ بھی اپارٹمنٹ ہے یا اوپر والے فلور میں کیا ہوگا ہے نہیں یہ ٹوٹل مطلب فرس فلور سے لے کے ایٹھ فلور تک جو ہے وہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ سے سارے ٹھیک ہے اور جو آپ کا نائم فلور ہے وہاں پر پینٹ ہاؤسیز ہیں تھینکیو اتر بھائی بہت شکریہ آپ کا جیسے کہ آج اتر بھائی نے سینٹر پارک اپارٹمنٹ کی ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کی جو سراؤنڈنگ ہے اس کے بارے میں بتایا پارک کے بارے میں بتایا اگر میں اپنے کیمرو مین سے یہ کہوں کہ تھوڑی سی پارک کی طرف اس کا ویو دکھا دیا ہے اور جو اپارٹمنٹ کا کام اس وقت ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس وقت آج تاور جو ہیں وہ بن چکے ہیں گریس ٹیکچر میں ہیں جن کا یعنی کہ گراؤنڈ فلور سے لے کر ایٹھ فلور تک جو گریس ٹیکچر وہ مکمل ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ چار سال کا یہ پروجیکٹ تھا جس میں دو سال اب چلے ہو چکے ہیں اور دو سال ابھی باقی ہیں انشاءاللہ بیریہ ویدن ٹوئیئر کے اندر اس کا جو پوزیشن ایم وہ بھی اناؤس کر دے گا یہ اس کی آپ پارکنز دیکھ سکتے ہیں پارک دیکھ سکتے ہیں جیسے کتر بھائی نے بتایا کہ بتیس ایکڑ کے اوپر یہ پارک بیریہ نے بنا کے دیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈزائن کیا گیا ہے مزید انفرمیشن اور معلومات کے لیے ہیں سینٹر پارک کے کسی بھی انفرمیشن کے لیے آپ سکرین کے اوپر جو نمبر دیئے گیا ان پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جزاکاللہ